اسلام علیکم ویلکم ٹو یولن ٹٹوریلز آن یوٹیوب تو آج کیسی لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم چارٹ جا پھر گراف سی شاپ کے اندر کس طرح ڈراغ کرتے ہیں جا پھر ڈیزائن کرتے ہیں تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں وینڈوز وینڈوز فرم اپلیکیشن اسے نیم دے دیتا ہوں چار ڈیمو یہ میرے پاس ایک کنٹرول ہے چار کے نیم سے میں اسے ایڈ کرتا ہوں اور ایک بٹن اس کی کچھ پروپرٹیز کو میں چیک کرتا ہوں اب میں اس چارٹ کے لیے اس کی کچھ پروپرٹیز کو سٹ کروں گا یہ اس کا نیم ہے چارٹ وان تو ہم جو بنانا چاہتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کا یہ مر پاس ایک ٹیبل ہے سیلری کی نیم سے تو ہم اس کی نیم اور یعنی کے اس بندل کی کتنی سیلری ہے ان کے درمیان ایک گراف ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے تو اسے میں ایک نیم دے دیتا ہوں سیلری چارٹ اب اس کی کچھ پروپرٹیز کو سٹ کرتا ہوں جیسے مرے پاس ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل آجے گا ٹائٹل دینا تھا ادھر تو میں اسے ٹائٹل دے رہا ہوں سیلری چارٹ تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس جی سیلری چارٹ آگے اس کے بعد اس کی دوسری پروپرٹیز میں سٹ کروں گا تو یہ سیریز تو اس کی میں اس پروپرٹی کو سٹ کروں گا اس کو میں نیم دے دیتا ہوں سیلری اوکے تو یہ سیلری آگیا مرے پاس کیونکہ یہ جو مرے پاس بلیو گلر کی یہ بار ہے یہ سیلری کو شو کر رہی ہے تو مرے پاس سیلری آگیا تو اب میں پہلے ڈیٹا بیس کا کنیکشن بناوں گا ڈیٹا بیس سے اس ٹیبل کو سیلری ٹیبل کو لوڈ کر کے لے کے آئیں گے تو اس کے لئے ہم edu.net یوز کریں گے entity data model کو یوز کرتے ہوئے میں edu.net کے اندر data data کے اندر آپ کو نتر آئے گا edu.net entity data model اس کو یوز کرتے ہوئے ہم create کریں گے میں اسے نیم دے دیتا ہوں چارٹ موڈل آپ کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے دیزائنر نیکسٹ اور آپ نے ادھر اس کا کنیکشن بنا لینا ہے تاکہ جو ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہے مجھ سے لوڈ کر سکے سرور نیم اور میرے پاس ڈیٹا بیس تھی میری اس ڈیٹا بیس کے اور ٹیسٹ انیکشن اوکے نیکسٹ پیس کر دیں انٹیٹی فریم ایکس کی سپنے ایکس اسے ہی رہنے دیں اور اس کے بعد ٹیبلز اور ٹیبلز کے اندر ہمارے پاس ٹیبل تھا اس نے سٹیبل کو لڑ نہیں کیا تو میں پریویس تمہارے پاس تو ہم دوبارہ اسے لوڈ کرتے ہیں ایک بار پریویس کر کے میں دوبارہ پھر نیکسٹ کرتا ہوں تو اب ہم دیکھتے ہیں دوبارہ میں اسے ایکسپینڈ کرنے تا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرے پاس سیلری کا ٹیبل آگیا ہے اسے چیک کر دیں اور فینش کر دیں تو یہ آپ سے اسکیورٹی وارننگ مانگے گا تو اسے اوکے کر دیں تو یہ آپ کو چارٹ موڈل نظر آ جائے گا اس کے بعد دوبارہ اسے ایک بار ری بلڈ کر دیں تاکہ یہ بلڈ ہو جائے ہمارے لئے تو یہ سکسیسفولی بلڈ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے لئے کوڈ کرتے ہیں تو اس کا میں کلک ایونٹ کریئٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس کے اندر ہم اسے کال کریں گے اس نے ہمارے لئے app.config کے اندر یہ connection string create کر دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اسے use کرتے ہیں تو اس کا نیم آئے گا ہمارے پاس salary اس کا نام ہم دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اسے app.config میں جائیں تو آپ کو ادھر اس کا نیم نظر آئے گا urdb تو آپ اسے کوپی کر گئے اور db is equal to اس کے لئے ہم ایک object create کر دیں گے ڈیٹا بیس کے لئے اور next ہم اس کا نیم لکھیں گے سب سے پہلے اس چارٹ کا نیم جو ہم نے رکھا ہوا تھا کیا نام تھا salary chart dot data source data source is equal to db dot اس کے بعد اس ٹیبل کا نیم ہمارے پاس اس ٹیبل کا نیم تھا salary dot to list وہ ان تمام کو لسٹ کر دے اس کے بعد salary chart dot series اور اس کے اندر ہم نے جو سیریز میں نیم دیا تھا اسے لیں گے کون سا نیم چیک کرے تو اس نیم کو ہم یوز کریں گے salary dot x value جو مارے پاس x value member ہوگا x value member یہ x پہ تو میں کہتا ہوں وہ نیم ہوں گے اس کے بعد salary chart dot series dot x value type is equal to system اس طرح آجائے گا ہمارے پاس dot اس کی ٹائپ تو یہ تھی ہمارے پاس varchar string اس کے بعد میں اسے copy ایک بر کر لیتا ہوں تاکہ ہم x ایکسز کے لئے بھی code کر سکیں تو آپ کو اسے change کرنا ہوگا تھوڑا سا ادھر ہماری salary آئے گی salary amount اور اسے آپ کو y value members اور y value type type دینا ہوگا اور اسے double کر دیں تو اب اسے run کرتے ہیں یہ load ہوگیا ہے اور مجھے تمام salaries show ہو رہی گی تو اسی طرح سے ہم کسی اور charts بھی add کر سکتے ہیں اور ان کا view لے سکتے ہیں تو چیک کرتے ہیں ہم change کر کے تو وہ کس طرح کریں گے اس کو select کیجئے اور series میں جا کے chart type مارے پاس یہ chart type ہے تو جیسے میں ادھر سے اس کی chart type جو ہے میرے پاس یہ مختلف chart type سے پائی کر دیتا ہوں پائی chart ہو کے press کر دیں تو اب run کرتے ہیں تو جیسے میں load کروں گا تمہارے پاس یہ chart پائی chart show ہو جائے گا اور یہ اس کے colors نے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ color ہے اور اس کا یہ color ہے یہ تمام اس طرح سے ہم اور charts بھی change کر سکتے ہیں دھر سے یہ میرے پاس جیسے کہ bar chart ہے تو bar chart بھی use کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس اس نے charts show کر دی ہے تو اس طرح سے مختلف types کے charts کو ہم use کر سکتے ہیں اپنے projects میں مختلف projects میں analysis کے لیے اور یہ بہت ہی best method ہوتا ہے اور بہت جلد ہمیں چیزیں سمجھ آجاتی ہیں یہ مختلف طرح کے charts آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب ادھر سے کوئی بھی chart use کر سکتے ہیں یہ جب ہم چارٹ کو کس طرح use کر ہیں project کے اندر اور کس طرح چارٹ create کرتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور lecture میں تب تک اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں information ملتی رہے